بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I pray you always be under the blessings of Allah Almighty Friends آج میں جو ٹاپک لے کے آئیں ہوں وہ ہے use of has to, have to, has to اس سے پہلے میں has, have اور head کا استعمال بتا چکی ہوں میری جو پریویس ویڈیوز ہیں اس کے بارے میں بتایا ہوگا ہے has, have اور head کا دو طرح سے استعمال اب has, have اور head کے ساتھ to لگانے سے اس کا کیا استعمال ہے اس کے مننگز کیا بنتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں has to, have to, have to جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ہم مجبوری کی حالت میں استعمال کرتے ہیں کوئی بھی کام جو ہم مجبوری میں کریں تو وہاں پر ہمیں has to, have to have to لگانا پڑتا ہے یہ ہم لگائیں گے اگر ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں تو وہاں پر m2, r2, e2 کا استعمال کرتے ہیں جب ہم مکمل اپنی intention کے ساتھ اپنی مرضی, will کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں وہاں پر m2, r2, e2 کا استعمال کرتے ہیں لیکن اگر کوئی کام ہم سے کروایا جاتا ہے زبردستی ہماری مرضی کے بغیر ہماری مرضی کے بغیر اس کے علاوہ ہمیں pressurize کیا جاتا ہے تو وہاں پر ہم has to, have to, have to کا استعمال کرتے ہیں تو has to, he, she, it's singular کے ساتھ استعمال ہوتا ہے has to, I, will, you, they اور plural کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور has to, singular اور plural سب کے ساتھ ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں تو اس کی جمپل دیکھتے ہیں ایک جمپل دیکھئے مجھے علی سے ملنا ہے یہاں پر دیکھئے کوئی pressure نہیں ہے اپنی مرضی سے بتایا جا رہا ہے کہ مجھے علی سے ملنا ہے اس کا کیا ہوگا I am to meet علی مجھے علی سے ملنا ہے اگر میں یہ کہوں مجھے علی سے ملنا پڑ گیا ہے sudden کوئی ایسی situation ہو سکتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں مجھے اب یہ کرنا پڑ گیا ہے مجھے اب یہ کرنا ہے تو کیا ہے یہاں پر ہم استعمال کریں گے I have to meet علی مجھے مجھے علی سے ملنا پڑ گیا ہے اگر میں یہ کہوں مجھے مجھے علی سے ملنا پڑا ماضی کی بات ہے پاسٹ تو کیا ہم استعمال کریں گے had to I had to meet علی اگر میں یہ کہتے ہوں کہ مجھے علی سے ملنا پڑ گا future کی بات مجھے علی سے ملنا پڑے گا تو کیا ہوگا I will have to meet علی یہاں پر دیکھئے I am to meet علی مجھے علی سے ملنا ہے یہ example ہوگی M کے ساتھ مرضی شامیر ہے اس sentence میں ہماری will شامیر ہے لیکن یہاں پر I have to meet علی مجھے علی سے ملنا پڑ گیا ہے مجبوری آگئی ہے یہاں پر I will have to meet علی مجھے علی سے ملنا پڑے گا future میں چلا گیا I have to meet علی مجھے علی سے ملنا پڑا ماضی کی بات ہے اس کے علاوہ ایک اور جنہ دیکھ دیجئے مجھے لاہور جانا ہے یہاں پر مرضی شامیر ہے کوئی pressure نہیں ہے اپنی مرضی سے بتایا جا رہا ہے کہ مجھے لاہور جانا ہے تو اس کا ہوگا I am to go to لاہور اگر یہاں پہ میں یہ کہوں مجھے لاہور جانا پڑ گیا ہے مجھبوری آگی یہاں پر ہو سکتا بھی نہیں جانا تھا لیکن کوئی مجھبوری ہے جس کے پیش نظر جانا پڑ گیا ہے تو کیا ہوگا I have to go to لاہور friends ایک بات لاہور ایک proper نام ہے common place نہیں ہے ایک specific place ہے ایک proper place ہے اس لئے ہم اس کا جو L capital لکھیں گے جتنے بھی proper nouns ہیں ان کا first letter capital لکھا جاتا ہے تو یہاں پر مجھے لاہور جانا پڑ گیا ہے اگر یہ کہیں کہ مجھے لاہور جانا پڑا مطلب past کی بات ہو رہی ہے ماضی کی مجھے تب لاہور جانا پڑا تو آئی ہیڈ ٹو گو ٹو لاہور اگر future کی بات کرتے ہیں مجھے لاہور جانا پڑے گا تو کیا ہوگا آئی ویل ہیڈ ٹو گو ٹو لاہور اسی طرح سے ایک اور ڈیم پہ دیکھ لیجیے ڈیم ڈیم آسیف کو اپنا کھانا خود بنانا پڑتا ہے جس کا کیا ہوگا بنانا پڑتا ہے آسیف 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 نمی بسی اگزم بسی آسیف آسیف کہ دھونڈے آپ بنائیں ان کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ان کو استعمال کریں اور اسی طرح سے آپ اپنی انگلیس کو امپروو بھی کر سکتے ہیں صرف میری لیکچر دینے تک ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو خود سے بھی اگزیمپلز دیکھ کر اپنی پریکٹیکل لائف میں استعمال کرنا ہوگا اس لحظے انشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ اپنی گرامر کو بھی امپروو کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو جو ہے وہ تینسز پہ بناوں گی اور تینسز کا جو ترکے کار ہے وہ بہت ہی آسان ہوگا وہ ویورز یا وہ فرنسز جنہیں تینسز بہت برے لگتے ہیں کچھ کے یہی کومنٹس ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی ابھی تک تینسز کی سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آتا پاسٹ کہاں لگتا ہے ہیڈ کہاں لگتا ہے ہیف کہاں لگتا ہے وہ فیوچر کانٹینیوز پارفیکٹ انڈیفینیٹ یہ سب مکس ہو جاتے ہیں یاد ہی نہیں ہوتے اگر کر لیں تو بعد میں جلد ہی بھول جاتے ہیں تو میں اس طرح سے آپ کو سمجھاؤں گی کہ آپ کو نہ صرف خود سمجھ جائیں گے بلکہ آپ دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیں گے اور بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھا پائیں گے تو امید کرتی ہوں ویورز آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تینکس فور ووچنگ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ